موسیقی اسلام علیکم اومی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمشا شیخ ہی نظر آتے ہیں آج کی انٹرلائنس پر ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تیوی بنیادوں پر سزا موطلی اور زمانت کی درخواست مسترد کر دی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن افتر کیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکھنی بینچ میں فیصلہ سنایا عزالت نے ابتدا میں انتہائی مختصر فیصلہ سنایا اور سابق وزیراعظم کی درخواست کو مسترد کر دیا مسلم لگنون نے تیوی بنیادوں پر نواز شریف کی زمانت کی درخواست مسترد ہونے کی عدالتی فیصلے کی خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا سابق وزیراعظم اور مسلم لگنون کے رہنما شاہد ساکان عباسی نے کہا ہے کہ عدالت کے فیصلے سے مایوسی ہوئی پانچ تیوی پورٹ سے نواز شریف کی بیماری کی تشخیص کی اور فوری علاق کی سپارش کی پلوامہ حملہ پاکستان پر الزامات آئیت کرنے والی بھارتی حکومت کو اب اپنی ہی ملک میں الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بھارتی سیاستاندار نہ صرف پلوامہ حملے پر سوالات اپا رہی ہیں بلکہ مودی سرکار کو اس کا قصور وار بھی ٹھیرا رہی ہے اپساب عدالت نے پی ڈی آئی رہنما علیم خان کے جسمانی ریمانڈ میں پانچ مارچ تک توسی کر دی علیم خان کے مقلہ کی جانب سے جسمانی ریمانڈ میں توسی کی استعداقی مخالفت کی گئی عدالت پرقیم کی دلائل سننے کے بعد پیصلہ محفوظ کر لیا جس کے بعد نئے مقام علیم خان کو عدالت سے لے کر واپس روانہ ہو گئی مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور ایسے میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے کردار ادا کرنے کا کہا ہے مزیر خارجہ محمود قریشی نے اپنے جاپانی ہم منصب نارو کونوں کو ٹیلی فون کیا اور خالیہ دورہ جاپان موقع کرنے کی وجہات بتائی جبکہ دونوں وزرائی خارجہ کے درمیان باہمی مشاورت سے دورے کی نئی تاریخ تحق کرنے پر اتفاق ہوا ہے داروگا والا میں دو گروکوں میں فائرنگ سے تین سگے بائی جابہک ہو گئے دہور کے علاقے داروگا والا گناب پورا میں ایک خساب کی دکان پر دو گروکوں کے درمیان فائرنگ ہوئی جس پہ ابتدائی طور پر اپنے اپنا چاپہ دیا جومتہ کے قریب دو میٹرو بسوں کی ٹکر کی نتیجے میں دس مسافر زخمی ہو گئے جس کے بعد بس سروس مرتل کر دی گئی جومتہ کے قریب میٹرو بسوں کے آپس میں ٹکر کے باعث زخمی ہونے والے مسافروں کو مقام اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں دو خواتین کے حالت تشویش نہ اور ملک کے مختلف شہروں میں حج درخواستوں کی وصولی کا عمل آج سے شروع ہوگا حج درخواست فارم آج سے چودہ مختلف بینکوں کی برانچیز میں دستیاب ہوں گے اور درخواستیں مکمل کرنے کے بعد چھ مارچ تک مختلف بینکوں میں جمع کرائی جا سکے گئے امید ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا بھی زکریں ہماری ویب سائٹ www.oomitv.tv موسیقی